موسیقی نالج پار تکریٹیو اسکول اسکول فار کالٹی اینڈ اینویٹیو ایڈوکیشن تاز دھوہ فیملی دھوہ ویچ اینڈ نون ویچ سید سٹیل فرنیچر سائی موبال ایمائی سٹور آل ایمائی موبال ایویلیبل ہی ہے بیکی نیوز میں آپ کا سواگت میں سید اکبریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیکی نیوز حج دوہزار ونیس کے احتیتام پر حجاج کرم مدینہ شریف سے بچھڑنے کا غم اپنے دلوں میں سمائے ہوئے اپنے اپنے وطن واپس لوٹے بسو کلیان کے بھی حجاج کرم گیارہ سکتمبر دوہزار ونیس کی راہ ساڑھے نو بجے ہیدرابت ائرپورٹ پہنچے ان کا استقبال کرنے ایمائی بی نارین رو اور تلنگانہ حج کمیٹی کے چیرمن محمد مسیح اللہ خان صاحب کے ساتھ حج ترمینل پہ تمام حاجیوں کی گلپوشی کرتے ہوئے اس اقبال کیا اس موقع پر محمد مسیح اللہ خان صاحب بیکینیوز سے بات کرتے ہوئے کہا پچھلے دو سال سے حاجیوں کی روانگی اور آمد پر بھی نارین رو ایمیلے موجود رہتے ہیں اور کہا کہ گنگا جمنا تحزیب کو زندہ رکھا ہے اور ساتھ میں شکریہ ادا بھی کیا اس موقع پر خیر المبین زاکر احمد دعود رئیس الدین انور بھوزگے عرشت مہاگوی عمیر بھائی حضور پاشا موجود رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نارین رو جیسے لوگوں کے طرف سے بچیوی ہے کیونکہ ایک مثال ہے گنگا جمنا تحزیب کی جو نارین رو صاحب ہمیشہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہی بول کے نہیں ایسے کئیوں دوسرے بھی فرقوں کے لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے اچھے سے اچھا کام کرنا ہے اچھے سے اچھا رہتے ہیں یہ خابل تعریف ہے اور نارین رو صاحب کی ایک مثال ہے پورے ہندوستان میں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں